اسلام علیکم قواصل ناصرین اکرام جن انڈیکیشنز میں یہ جو ہے وہ اپنے ریزلٹس دیتی ہے اس کے حوالے سے یہ میری ویڈو ہے اگر یہ میری ویڈو آپ کو پسند آئے تو میرے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے بیپینتھین انڈی سیپٹک کریم انڈی سیپٹک نام سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ انفیکشنز کے لیے زیادہ ریلیف دیتی ہے وہ انفیکشنز بانس کے انفیکشن ہو کوئی بھی اسکن کا تھوڑا بوتیریا جو ہے فچل جاتا ہے اور بوائل بن جاتے ہیں اور جب وہ بوائل جو ہے وہ بسٹ ہوتا ہے تو اسکن جو ہے وہ انفیکٹیڈ ہو جاتی ہے زخم پیدا ہوتا ہے تو اس سے زخم کے اوپر آپ لگائیں تو وہ آستہ آستہ زخم جو ہے وہ ہیل ہو جائے گا یا کٹ وغیر آتا ہے تو اس سے کٹ کے زخم کو یا مائنر وونٹس وغیرہ جسم کے کسی بھی اسکن کے حصے کے اوپر ہوں موسٹ سینزیٹیو حصوں کے اوپر جو ہے وہ زخم ہو جاتے ہیں کبھی شیو کرنے سے داڑی میں زخم پیدا ہو جاتے ہیں انڈر شیو کرنے سے جینائٹل ایریا کے اوپر زخم پیدا ہو جاتے ہیں تو یہ ایسے زخموں کو ہیل کرنے کے حوالے سے جو اسکن ڈیمیجڈ ہوتی ہے اس ڈیمیجڈ کو پور کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ یہ کریم بڑی اہم ریسلٹ دیتی ہے بیپنثن انٹی سیپٹک کریم جو ہے یہ ایک انٹی سیپٹک پرپس کے حوالے سے ہوتی ہے تو یہ کٹ سے سکال سے یا کوئی بھی انسیکٹ ہوتا ہے اس کی بائٹ ہوتی ہے سٹنگز جو ہیں وہ ہوتے ہیں سن برن کے جو ایشوس ہوتے ہیں تو ان سب کنڈیشنز کے اندر بیپنثن جو ہے وہ ریپیئر کرتی ہے آپ کے انفیکشن کی اسکن کو اور اس کے ساتھ ساتھ جو بیبیز ہوتے ہیں ان میں جو ریشس وغیرہ پیدا ہوتی ہیں تو ان ریشس کے اندر بھی جو ہے وہ بیپنثن کا بڑا اہم رول ہے تو یہ بیپنثن کے اندر جو انگریڈنٹ ایکٹیو انگریڈنٹ ہے اس کا نام ہے آپ کا جو ہے وہ بینزل کونیم کلورائٹ بینزل کونیم کلورائٹ جو ہے وہ اس کے اندر فائی ہنڈرڈ مایکرو گرام پر گرام کریم کے اندر جو ہے وہ یہ موجود ہوتا ہے اور یہ کریم جو ہے وہ ففٹی گرام میں جو ہے وہ مقدار میں موجود ہوتی ہے ایویلبل ہوتی ہے تو اس کا جو یوز ہوتا ہے سب سے پہلے آپ زخم کو پراپرلی کسی بھی سپریٹ کے ساتھ یا الکوہل کے ساتھ یا نارمل سیلائن کے ساتھ آپ واش کریں صاف کریں زخم کی جو سراؤننگ ایریا ہے اس کو بھی آپ صاف کریں اور اس کے بعد جو یہ کریم ہے یہ اس کے اوپر جو ہے وہ آپ اپلائے کریں اور تقریباً پندرہ سے بیس منٹ تک اسکن کو چھوڑ دیں اس کے اوپر کوئی بھی کپڑا وغیرہ نہ لگائیں تاکہ وہ کریم جو ہے وہ وہاں پر جو ہے وہ خوشک ہو جائے تو ایسے اورے جو نیپی ریشس وغیرہ ہوتے ہیں بچوں میں تو وہاں پر بھی جو ہے وہ ایک لیئر بنایا جاتا ہے کریم کا اور جنٹلی سافٹلی طور پر جو خیف وہ کریم اس نیپی ریشس کے اوپر جو خیف وہ مساج کی جاتی ہے سمپلی طور پر رب کی جاتی ہے جب تک وہ جو ہے وہ کریم اپساف ہو جائے اور اس کے علاوہ جو نیپل کیر کے حوالے سے بھی یہ استعمال کی جاتی ہے تاکہ آپ کے نیپل جو ہیں ان میں جو ہے وہ کریکس وغیرہ پیدا نہ ہو خوشکی کی وجہ سے پرابلمز پیدا نہ ہو یا جو نیپل کے اندر جو کریکس وغیرہ ہوتے ہیں تو ان کریکس کو ختم کرنے کے حوالے سے بھی اس کریم کا بہت زیادہ تک رول ہے تو بیپنثین کریم جو ہے یہ جو مائنر قسم کے جو وونٹس ہوتے ہیں اسکارس ہوتے ہیں انفیکشنز ہوتے ہیں تو وہ انفیکشنز جو ہے وہ ہیل کرتی ہے سپیسیفک جو بیکٹیریل انفیکشنز ہوتے ہیں اس کا وائرل انفیکشن کے اوپر یا فنگل انفیکشن کے اوپر جو ہے وہ کوئی رول نہیں ہے بلکہ جو بیکٹیریل انفیکشنز ہوتے ہیں اس کے اوپر اس کا بہت زیادہ تک رول ہے اور وہ انفیکشن جو ہے وہ آستہ آستہ ایک ہفتے کے اندر ہیل ہو جاتا ہے انشاءاللہ تعلیٰ دوسری ویڈیو میں کسی اور دوسرے ٹاپک کے ساتھ آزر ہو جاؤں گا اللہ تعالیٰ آپ کا حامی اور ناصر و اسلام علیکم موسیقی